ہماری اصل ڈیسٹینیشن وہ تھی وہ جو کچھ لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں آپ پر پروگرام کر رہے ہیں ہم نے بھی یہی پر آنا تھا لیکن چونکہ ہمارے جو باقی دوست ہیں وہ سلو سلو نیچے آرہے پتہ نہیں کہا نظر بھی نہیں آرہے کامرے میں تو سب دیکھنے والے کو اصد علیہ کبی کا سلام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیرت ہوں گے آج کا میرا 120 ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا اصل میں تھا ایک پروگرام تو پروگرام کے لیے ہم یہاں پر علی بھائی کے حجرے میں آئے ہیں یہاں پر سب ابھی گہدر ہو گئے ہیں کٹے ہو گئے ہیں سارا سمان بھی ہم نے پیک کر لی ہے مطلب جو چیزیں وہاں پر پروگرام کے لیے ضروری ہیں وہ ساری چیزیں بھی لے لیے ہیں اب ہم نے جانا یہاں پر ایک ہسٹوریکل پلیس ہے وہ ہسٹوریکل پلیس بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں سے بھی نکلنے کا ٹائم آگیا ہے ہمارے جو باقی دوست ہیں پیدل جرنی سٹارٹ ہو گئی ہے ہم نے اپنی بائکس وغیرہ یہی بھی کھڑی کر دی ہے یہ سارا سمان بھی ہم نے ہاتھوں میں اٹھا لی ہے تو آگے جا کے بندے بہتے ہیں تو آدھا داؤن کو بھی دے دیں گے یہاں سے ہم نکلے ہیں یہ نسرت خیلو کی جگہ ہے تو یہ مین روڈ ہے مین روڈ سے ہم جو انا ادھر رائٹ سائیڈ پر آگئے ہیں یہ جگہ ہے یہاں سے ابھی ہم سیدھا جائیں گے میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی لیکن علی بھائی جو انا آگے جا رہے ہیں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں تو ہم بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہمارے جو انا پانچھے دوست اور بھی ہے وہ آگے شاید گئے ہوئے ہیں اور یہ سارے آگے ہیں عبد الرحمان رحمان عثمان سارے ہیں نام بھی یہ کی جیسے ہیں علیکم السلام الرحمان بھائی الحمدلللہ خیریت ہے السلام علیکم بند رہے ہیں ہمارا لوگ بھی بند رہے ہیں سارے ماشاءاللہ سے کٹے ہو گیا اب مزہ آ رہے ہیں کنے ڈسپلن سے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اپنی وہ بزنس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوہٹی امروت ہے حالانکہ وہ کوہٹ کے نہیں ہوتے ہیں وہ پنجاب انہیں علاقوں کے ہوتے ہیں چونکہ یہ مسور ہے کافی کوہٹی امروت ہے تو یہ چھوٹا سا پھول آتا ہے پھول کو مکروس کریں گے کبھی مزہ آ رہا ہے یقین مانے چارمنگ جگہ یقین مانے آپ کو یہاں پر آکے میں مینٹلی آپ پیس میں ہو جائیں گے پھولی پیس پیس ہے رہمان بھائی آجائے رہمان بھائی اس وقت میرا کیمرہ من بنے ہے یہاں پہ جو ایک چھوٹا سا زیارت بھی ہے بہترین صاف سترا بہت پیارا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے ہماری پلین جگہ ختم ہو جاتی ہے اور پاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس چڑھائی پہ ابھی ہم پیدل چڑھیں گے یہاں پہ آپ کو دیفینیٹلی پیدل جانا پڑے گا تو اسی طرح ہم بھی پیدل جا رہے ہیں میرے سارے دوست آگے جا چکے ہیں ابھی جو ہے نا یہاں اوپر چڑھتے چڑھتے ابھی شروعاتے ہیں میں تو ابھی سے یقین مانے تھگیا ہوں پاڑوں میں چڑھنے اس کے ساتھ جو ہے نا یوز ٹو اتنا خاص نہیں ہے لیکن باران کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوگے مجھے کتنی سانس چڑھ گئی ہے لیکن ابھی بھی جو ہے نا کافی جگہ رہتی ہے چڑھ دے کو لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہے ہیں سارے دوست آگے جا چکے ہیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ بھائی نکلتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا راستے میں آپ کو گاؤں بھی دیکھنے کو ملیں گے تو بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ سے علی بھائی جو ہے نا ابھی ہم بتائیں گے کہ ہم ایکچولی کہا جا رہے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے کیا اہمیت ہے اس جگہ کی تو علی بھائی اس کو آدھے سامود غار کا نام دیا گیا ہے آدھے سامود یہ ایک قوم تھی بہت پہلے یہاں پر ان کی سکنیچرز دیا نے دیواریں میں وہاں لگی ہوئی ابھی تک کہہ جاتا ہے کہ یہاں پر خازانہ بھی ہے ہے یا تھا ہے ابھی بھی ہے جنہوں نے کوشش کی ہے وہ مر گئے ہاں یہاں پر کوشش طورن ٹائپ ہے اچھا لیکن یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جارہ تو ربار ہی ہے جنوین وغیرہ کونٹسائیٹ بھی ہے اوکے سپیریچول وہ بھی ہے جو سپیریچول بیلیو رکھتے ہیں ہاں جو ان کے لئے یہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں ادھے آپ پہاڑی کے شیپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہیں اس کیسے شیپ بنی ہوئے ہیں بلکل صحیح لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی رہ کر گزر رہے ہیں وہ دیکھ کوری دی ہوئے ہیں پہاڑ یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوہاڑ جو سٹی ہے ہمارا جو گاؤں ہیں بلکل یہاں پر پہلے پانی ہوا کرتا تھا یہ جو انا پانی والی زمین ہے پانی خوش ہو کہ یہاں پر آبادی ہوئے لوگ پہلے پہلے یہاں پر لوگ باہروں پر رہتے تھے سر تھے کہ یہاں پر تخت ہوا کرتا تھا کسی بات چاہ کا وہ مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کہ کونسی جگہ ہے لیکن اللہ بھائی ہمیں لیٹ کر رہے ہیں تو ہم وہاں بھی جائیں گے وہاں پہنچ کر وہ جگہ بھی آپ کو بتاتے ہیں باقی جو دوست ہے وہ بھی پیچھے ہمارے آ رہے ہیں اسمان بھائی آپ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں یہ میریڈ بندے ہیں لیکن پھر بھی ان کا سٹیمنا اچھا ہے سٹیمنا اچھا ہے چار پا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن انشاءاللہ ہو جائے گی ایک لڑکے کے ساتھ اس کے ساتھ زلفکار کے ساتھ کتنا آگے رہتے ہیں اور آدھا گھنٹا تقریباً رہتا ہے ابھی مسٹر بیسٹ ہوئی فی رہنگا آ رہے ہیں مجھے قسم سے مجھے بھی تھوڑی جوڑی لیکن پیر بچھا کے جانے چاہتے ہیں وہ دیکھیں تارو ہے اس کو تارو کہتے ہیں پتنی اردو میں کیا نام لیتے ہیں ہماری ڈیسٹینیشن ہے ہم نے وہاں تک جانا ہے میں تو بیٹھ گیا ہوں اور مجھ سے تو عمت نہیں ہو رہی اور ہمارے باقی جو تین دوست ہیں وہ آگے جا رہے ہیں وہ اس جگہ کے ساتھ ڈیوسٹو ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کے لئے ایزی ہے ہم جو ہے نا پھڑا سٹے کریں گے یہاں پہ ایک دو منٹ پھر اوپر جانے کی کوشش کریں گے وہ دیکھیں ہمارے دوست تھکی ہوئے ہیں وہ دیکھیں آنی پا رہے ہیں وہ آنی پا رہے ہیں لیکن ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں سے تھوڑا سا ہی اوپر رہے گیا ہے دس منٹ میں ہم تقریب میں انشاءاللہ پہنچیں گے اگر ہم اس طرح روک روک کرنا چلے اور اس طرح پہ چلتے رہے ہیں ابھی نیوز آئی ہے کہ ہمیں ایچ اوڈی صاحب نے فائن کی ہے دو دو سو روپے کا کیونکہ ہم سب ادھر آئے ہوئے ہیں ہم سارے اصل میں کلاس میٹس ہیں پروگرام کے لئے آئے ہیں جمعہ کی نماز بھی شاید قضاء ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ تو کوئی جمعہ کی نماز کا سسٹم نہیں ہے خود ہی پڑھ لیں گے یہی پہ کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی وہاں پہ جا سکے ابھی جو انام یہاں پہ پہنچ گیا ہے مجھے بہت سخصان چڑھی ہوئی ہے لیکن مانے کیونکہ بہت زیادہ تھگیا ہوں تو دو دوست آگے چلے گئے ہیں تیسرا نمبر میرے پیچھے تو مجھے نظر بھی نہیں آرے دیکھ رہے ہیں میرے پر ڈیٹا بھی یہاں پہ کام کرتا ہے چارج ہوتا تو میں ضرور چیک کرتا کہ سی لیول سے میں کتنا انچا ہوں کافی انچی جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سردی میں بھی میرے اتنے پسینے جا رہے ہیں تو یہ سفدر بھائی بھی بھی ہمارے ساتھ پہنچ گئے ہیں سفدر بھائی سونگ سون رہے ہیں اپنے آپ کو موٹیویشن دے رہے ہیں ہم اپنی ڈیسٹینیشن سے بھی تھوڑا سا اوپر آگئے ہیں اور یہ پیچھے حسد بھائی اور سمی بھائی بھی بیٹے ہوئے ہیں ہم تین جوان جو ہے نا کافی مضبوط تھے اور کافی ٹف تھے اور یہاں پر آگئے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کیونکہ ہم بھی شامل ہیں چاریس سواروں میں اس طرح کوئی تھا آپ آرہا بھی مجھے یاد نہیں آرہا ہماری اصل ڈیسٹینیشن وہ تھی وہ جو کچھ لوگ پہلے سے آئے ہوئے یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں ہم نے بھی یہی پر آنا تھا لیکن چونکہ ہمارے جو باقی دوست ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ سلو سلو نیچے آرہے ہیں پتہ نہیں کہاں نظر بھی نہیں آرہے کیمرے میں تو اچھا یہ دو سپورٹ ہو گئے کچھ وہ پیچھے آرہے ہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ تھگیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر اوپر نہیں آسکتے اور ہم نے جو ہے نا یہاں پر نیچے کئی جگہ وہاں آنا ہے تو ہم تو چونکہ اس جگہ سے بھی تقریباً اوپر آ گئے ہیں تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے ہم نے بھی نیچے جانا ہے یہاں پہ کئی جو ہے نا اور وہ اے جگہ ہے تو فینلی جو ہے نا ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے اوپر دیکھ رہے ہیں پانی بہر ہے ابھی اوپر جا کے وہاں سے نسلک سے آپ کو جگہ دکھا تو ریمان بھائی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی آ پہنچے گے لیکن فینلی آپ بھی پہنچ گئے ہیں اوپر چشم ہے نا وہاں سے ساف پانی آتا ہے یہ بھی دکھا دیں یہاں سے نیچے کا جو گاؤں ہے اس کے لئے پانی جاتا ہے وہاں سے پائپس وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ اوپر چشم ہے نا وہاں سے ساف پانی آتا ہے تو نیچے گاؤں میں پانی کمیں وغیرہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں نے ادھر ٹینک ہی لگائی ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے پائپس گئے ہوئے ہیں مین ہال تک پھر وہاں سے چھوٹے پائپ گروں تک جاتے ہیں ساف پانی کے تو تھوڑا سا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا موبیل بھی ہم سے گر گیا تھا لیکن شکر ہے ٹھوٹا نہیں ہے میں نے اپنا موبیل چینج کر دی ہے میں نے عزاز بھائی کا موبیل لے لیا کیونکہ میرے موبیل میں چارج ختم ہو گیا تھا یہاں پر پیچھے ہم پہنچ چکے ہیں کوکنگ وغیرہ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے یہاں پہ پانی بھی بالکل آویلیبل ہے اور کوکنگ آج ہمارے ساتھ کریں گے کوکنگ آپ کریں گے آپ رائس بنائیں گے چاول بنائیں گے ہمارے پاس کوکس کی کمی نہیں ہے اوکے زبردست تو ہماری یہاں پر چاول بن رہے ہیں اور سمی بھائی جو ہے نا مشور ہے ڈیریکٹ کر رہے ہیں بہت بڑی ہے اب ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سب کو اپنا اپنا کام پتہ بھی ہے تو اسمان بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بندہ اس کو سٹیٹسٹیکل انیلائز کرتا ہے کتنی چیزیں ڈالنی ہے پھر کون سے اینگل سے ڈالنی ہے اس وجہ سے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال پرسنٹیج کے حساب سے بتا ہے بڑی ہے بلکل اتھینٹک سینٹیفک طریقے سے ہم بنا رہے ہیں تو علی بھائی یہاں پر چیکن بنائیں گے رزاز بھائی بڑے غصے میں ہیں اور یہ ہمارے جو ہے میں ان کو کیا نام دوں ان کو تو ہم اکثر جو ہے کمیشنر کہتے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک 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 آپ کا کیا مطلب ہے کانٹریبیوشن آپ کی میری کانٹریبیوشن تو یہ ہے کہ میں خود آگیا ہوں یہ بہت پڑا تھا راستے میں یہ سب جھوٹ ہے میرے بارے میں یہ سارے میرے بارے میں جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے ہمارے پروگرام میں پروپاگنڈے بھی چل رہے ہیں اور مزہ آ رہے ہیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی پانی آ رہے ہیں اور یہ پانی جو ہے نا جیسے کہ رحمان بھائی جو پہلے آپ کو بتایا یہ پیچھے جو ہے نا اس طرح پائپ سے جاری ہے اور پیچھے بیرل بھی رکھا ہوا ہے تو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے نیسے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گاؤں تک یہ پانی جا رہا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا چکن جو ہے نا بالکل تیار ہوئی اچھا مجھے دے رہے تھے اوہ تینک یو کتنا مزیدار بنے نا یقین مانے کریٹ گوز ٹو علی رحمان بھائی بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے چاہے اس کا ٹیسٹ اس میں ہم کھا بھی رہے ہیں فل سعید ہے فل ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفدر بھائی جو ہے نا ماشاءاللہ سے طریقے طریقے سے کھا رہے ہیں سیڈ سیڈ پہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ مجوہ اس نے ایک کھا لی ہے ماشاءاللہ سے اوہ یہ دیکھیں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے چلو ابھی ہم علی کے پاس جاتے ہیں علی بھائی جو ہے ہمیں کچھ دکھانے جا رہے ہیں اللہ خیر کرے ہمیں کچھ دکھانے جا رہے ہیں سمجھ دے ہو نا یہ عزاز بھائی بھی خدمتیں خل کر رہے ہیں پلیٹیں دھو رہے ہیں ماشاءاللہ عزاز بھائی good keep it up I love you اسی بات پہ ابھی جو ہے نا میں اور علی بھائی جو ہے نا پکچر وغیرہ لیں گے تو ہماری پکچر بھی ہو رہی ہے ہماری ولاؤگنگ بھی سٹارٹ ہے تو اس کے بعد جو ہے نا تقریبا ساری چیزیں بن گئی ہے ابھی کھانے کا پلین کریں گے اوٹسٹینڈنگ پکچر یار یہ دکھاؤ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو نیچے بچانے کے لیے ہم کچھ نہیں لائیتے مطلب چٹائی وغیرہ نہیں لائیتے تو اس وجہ سے ہم اسی طرح زمین پر بیٹھیں گے جو ہے نا سب بیٹھ گئے اسی طرح تو یہی پی ہم جو ہے نا اپنے کھانے کا پلین سٹارٹ کر رہے ہیں سب مل کر ایک دفعہ ہائے کر دیں سب سے پہلے چاول کھائیں گے ہم بھی ای پی سٹارٹ کر لیتے خانہ ماشاءاللہ سے لیکن مانے بڑے سپائسی بنے ہیں کسم سے مزہ آ رہا ہے سالن کسین شروع ہو گئے سب سالوں میں کھا رہے ہیں ابھی جو ہے نا ہم سب واپس ہی کر رہے ہیں تو سارے دوست آگے چاہ چکے ہیں میں جو ہے نا یہاں پہ پیچھے آرام سے پیچھے آرام سے جاؤں گا اور ان کو کور بھی کروں گا بہت مزدہ چاول بنے تھے وہ چکن تو آؤٹسٹینڈنگ تھا کچھ دوست ہمارے اوپر جانے کیلئے کہہ رہے تھے لیکن کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہے جمعہ کی نماز کیلئے کوئی آدھا گھنٹہ رہتا ہے مشکل ہے کہ ہم پہنچیں لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ نیچے پہنچیں کیونکہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہم نے یہاں تک آنے میں کیا ہے تو جاتے وقت بھی دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے لیکن جاتے وقت تھوڑا ہیسی ہوگا کیونکہ اترائی ہے یہ سارے ادھر سے جا رہے ہیں تو میں تھوڑا ادھر سے جاؤں گا ری گین ہم نے کر دی ہے سٹیمنا تو ابھی جاتے وقت آسانی ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں بہت بہترین ویو ہے یہ چیک کریں یہ اتنا بہترین ویو ہے یہاں سے مجھے تو یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا لیکن وہاں سے خود بھی بھی شروع ہے تو میں جانے کی کوشش کروں گا ابھی ہم تینوں کو شوق تا ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا تو شوق تو پورا ہو گیا لیکن ہم پیچھے رہے گئے جب ہم پیچھے رہے گئے وہ سب ہم سے آگے نکل گئے اور ہم یہاں پر بلد نہیں ہیں بلد مطلب کہ ہمیں نہیں پتا ہے ان راستوں کا تو ہم پتہ نہیں کس راستہ سے کہاں گس رہے ہیں یہ دیکھیں عجیب عجیب راستے ہیں تو ہم تین بندے ہیں ہم سے راستہ غلط ہو گیا تو لیٹس سی وٹ ہیپنز کہ ہمیں راستہ مل پاتا ہے کی نہیں تو رحمان بھائی آپ کو کوئی چانس نظر آ رہے ہیں نکلنے کے یہاں سے توڑی بہت میں نے جیوگرافی پڑی ہے تو آپ نے نورت کے سائیڈ پہ جانا ہے نا نورت کے سائیڈ پہ جانا ہے رابا لیکن نورت پہ صرف پہاڑی پہاڑ ہے بلکل یہ دیکھیں تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں دنیا قائم ہے میری دار جی نے کہا تھا کہ جب بھول دیو نا صحیح ہے کوشش کر رہا ہے کہ اس سائیڈ پہ جاؤ جہاں پہ پانی ہوتا ہے تو وہاں سے پانی کی آواز آ رہی ہے تو میں پانی جہاں جس طرف بہتے ہیں تو اس کو پکڑ کے نکل جائیں گے انشاءاللہ اب کچھ چار پانچ گھنٹوں میں نکال دوں گا چار پانچ گھنٹوں میں چار پانچ گھنٹوں میں چار پانچ مطلب رات یہی پیئے پھر تو یہ دیکھو عجیب عجیب راستے ہیں اللہ خیر کرے تو عزاز بھائی کو جو نا ایک روڈ نظر آ گیا پتری ہمیں نہیں نظر آ رہا ان کو نظر آ رہے ان کی جو نا آئی سائیڈ بڑی سکس بائی سکس سے بھی اچھی ہے بہترحال نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے تو ڈر لگ رہے ہیں اسے ناوالی سبور ہم واپس چلے جائے جہاں سے آئی تھے ہمیں وہ گر مل گیا ہے ماشاء اللہ سے ہم اپنے ٹریک پہ واپس آگئے ہیں نورت کے ساڑ پہ جائیں یہیس دوائیز ون بھی ہم جو اپنے ٹریک پہ آگیا میرے راستہ اپنے یاد آگئے کہ ہم یہاں سے آئے تھے بہت سامنے راستہ مل گیا بھی سکسیڈ تو ہم نکلتے ہیں واپس کافی ٹائم ہو گیا واپس آتے آتے بھی ہمارے تقریباً چالیس منٹ چالیس منٹ نہیں بلکہ یہ گھنٹہ ہو گیا ہوگا یہ سورکوچھ ہم بٹک گئے تھے اس کی بیس منٹ ایکسٹرہ ڈال دو تو انشاءاللہ پہنچیں گے نیکس بیس منٹ پہ پھر وہاں سے نکلیں گے سیدھا گروہ کو الحمدللہ سے ہم رودو کے باغ میں جو اینا گزرتے گزرتے ہمنا بیگ بھی بڑھ دی ہے راستہ معلوم نہیں تھا لیکن ایک سے پوچھ کر دوسرے سے پوچھ کر ہم جو اینا نکل آئے ہیں اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں روڈ ہے تو عزاز بھئی اور رحمان بھئی بھی ساتھ ہیں دیکھتے ہیں ابھی کہاں نکلے ہیں ہم خری جگہ نکلے ہیں تو بارال یہاں نکل آئے ہیں بس قریب ہی جگہ ہے ابھی تقریباً پانچ دس منٹ یہ ستانڈر ڈیم کا راستہ بھی یہاں سے گیا ہوئے لیفٹ سیڈ پہ تو یہ نسرت خیل گاؤں کا جو مین چوک ہے وہاں ہم تقریباً پہنچ چکے تو ایک لمبا سفر تہہ کرنے کے بعد ہم واپس علی کی گھر آگئے اور علی کی گھر میں چائے پی لی اور چائے پینے کے بعد سب اپنے گھروں کو نکل گئے